دوستو آج میں آپ کو دنیا کے گھرپتیوں کی جنت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جہاں پر جا کر وہ عیاشیاں اور صرف عیاشیاں ہی کرتے ہیں اس جگہ پر جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس جگہ پر ان کے جانے کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا جاتا اس لئے یہاں پر بار بار جاتے ہیں اور جا کر خود سے بنائے گی جنت کا مزہ لیتے ہیں جی ہاں دوستو یہ جگہ کوئی اور نہیں بلکہ مناکو ہے یعنی آج میں آپ کو مناکو کے بارے میں دلچسپ اور انتہائی چونکا دینے والے عجیب و غریب حقائق بتانے جا رہا ہوں اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اسے گھرپتیوں کی جنت کیوں کہا جاتا ہے مغربی یورپ میں واقعہ چھوٹی سی ریاست مناکو اگرچہ رکوے کے لحاظ سے دنیا کی دوسری سب سے چھوٹی ریاست ہونے کا عزاز رکھتی ہے لیکن چھتیس ہزار نفوس کے رہائش پذیر ہونے کے بائیس اسے دنیا کا سب سے گنجانباد ملک ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے دولت مندو کی جنت کہلانے جانے والے ملک مناکو کی صرحتیں تین یعنی سے فرانس سے ملتی ہیں جبکہ ایک طرف اس کے سامنے بہیرہ روم کی لہرے تھاٹے مارتی ہیں مناکو میں سن 297 سے گری مالی خاندان کی حکومت ہے اس وقت پرنس البرٹ دوم ریاست کے حکمرہ ہے ریاست کی دفعہ کی ذیمہ داری فرانس کے ہاتھوں میں ہے تاہم پولیس کا محکمہ قائم ہے ریاست کی آمدنی کا اہم ذریعہ ماہی گیری سیاحت جواخانی اور بینک کاری ہے مناکو میں تفریقے کئی قابل ذکر مقامات ہیں جن میں مونٹی کارلو کسینو اوپراہو سیریا بھیات کا اجائب گھر پتھروں سے تمیر کردہ مناکو گرجا گھر بارویں صدی کا پٹنز پیلس نپولین اجائب گھر اور اٹھارویں صدی کا کلے کی شکل کا انتھونیو تھیٹر اہم سیاحتی مراکز ہیں مناکو کے دار حکومت کا نام مناکو ہی ہے یہاں کی کرنسی یورور سرکاری زبان فرانسیسی ہے دوستو دلچہ سپورٹ ڈنگ کر دینے والی بات یہ ہے کہ مناکو کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ان کے پاس اپنی آرمی نہیں ہے بلکہ یہ فرانس کی آرمی کو پیسہ دے کر ان کو قرائے کے طور پر رکھ کر ان کی حدمات اصل کرتے ہیں صرف یہی نہیں مناکو کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ دنیا پر کی خرپتی لوگ یہاں پر آ کر آنکھیں بند کر کے شاپنگ کرتے ہیں کیونکہ مناکو کو ٹیکس سیون بھی کہا جاتا ہے یعنی اس امراض کے یہاں پر کوئی بھی چیز خریدنے والے کو کسی بھی چیز پر کوئی بھی ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا اور نہیں ٹیکس کا کوئی یہاں پر ریکارڈ رکھا جاتا ہے اس لئے پوری دنیا کے امیر اور خرپتی لوگ پوری دنیا کو چھوڑ کر یہاں پر آ کے شاپنگ کرتے ہیں بلکہ خفیہ عیاشی بھی کرتے ہیں امیر اور خرپتی لوگوں کے مناکو جا کر عیاشی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کوئی ٹریس نہ کر سکے کہ یہ دنیا بر کے امیر زادے کیا کچھ کر رہے ہیں اور کیا کچھ خریدہ کسی کو بھی ملوم نہ ہو سکے یہ شہر دنیا بر کے جواریوں کے لئے بھی ایک جنت کی مسار رکھتا ہے لیکن یہاں پر غریب اور لوٹے پھوٹے جواریوں کانا نہ ممکن ہے بلکہ یہاں پر صرف دنیا کے امیر ترین اور خرپتی جواریے آ کر جوا کھلنا اپنے لئے فخر سمجھتے ہیں اگر مناکو کے رکبے کی بات کی جائے تو مناکو رکبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے چھوٹا اور عیاشی میں سب سے بڑا ملک ہے آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ 1297 سے مناکو پر ایک ہی شاہی خاندان دا ہاؤس آف گری مالی کی باتشاہت ہے آج سے بہت سو سال پہلے اطالوی خاندان یہاں پر قبضے کے لئے جنگ لڑھ رہے تھے اور اسی دوران گری مالی خاندان کے لیڈر فرانسسکو گری مالی نے دیروپ آف مناکو ریور پر قبضہ کر لیا اس طرح یہاں پر مالی خاندان کی باتشاہت کا آغاز ہوا آج دوہ در ایکی میں یہاں پر مالی خاندان کے پرنس البرٹ سیکنڈ کی باتشاہت ہے جو کہ آٹھ دنیا کے سب سے امیر ترین لوگوں میں شامل ہوتا ہے ان کے اپنے اساس ایک بلین ڈالر سے بھی زیادہ ہے مناکو کا رکبہ صرف دو شہریہ ایک سو دس کلومیٹر ہے جو اسے رکبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے چھوٹا رکبہ رکنے والا علاقہ بناتا ہے مگر پھر بھی یہاں پر دنیا کے سب سے امیر اور عیاش پرس آدمی آ کر رہنا چاہتے ہیں اسی وجہ سے دنیا کی سب سے مہنگی زمین مناکو میں ملتی ہے یہ ملک اتنا چھوٹا ہے کہ دنیا کا مشہور سینٹرل پارک بھی اسے کئی منا بڑھا ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق مناکو کی عبادی کا تیس فیصد حصہ بلینئرز پر مشتمل ہے یعنی یہاں پر ہر تین میں سے ایک آدمی اپنے بینک اکاؤنٹس میں تیس ملین ڈالر یعنی پاکستانی چار سو پینسٹھ کروڑ یا پھر اس سے بھی زیادہ روپے رکھتا ہے مناکو کا سلانہ جی ٹی پی چھے شر یا سات بلین ڈالر ہے اس چھوٹے سے ملک کی کل عبادی اٹھتیس ہزار کے قریب ہے اور یہاں کے لوگوں کی اوست سلانہ انکم یعنی پر کیپٹل انکم ایک لاکھ پینسٹھ ہزار ڈالر ہے یعنی پاکستانی اڑھائی کروڑ روپے کے قریب مناکو کی افیشل کرنسی یورو ہے دوستو جہاں دنیا بر میں الودگی اور دوسری بیماریوں کی وجہ سے انسان کی اوست عمر کم ہوتی جا رہی ہے وہیں پر مناکو کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہاں پر لوگوں کی عمر پہلے سے بڑھ کر نبے سال یا پھر اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے جو کہ دنیا بر میں سب سے زیادہ عمر رکھنے والے لوگ مانے جاتے ہیں یہاں پر آپ کو کوئی بھی غریب آدمی نظر نہیں آئے گا اور اس ملک میں بے روزگاری کی شرعہ بھی صفر ہے اس لئے جو شخص لمبی زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ مناکو کا وزر ضرور کرے دوسری طرف بچو کے پیدا ہونے کی شرعہ یہاں پر لوگوں کے منع سے ایک کئی کم ہے جس کی وجہ سے مناکو کی عبادی بڑھنے کی بجائے کم ہوتی جا رہی ہے دوستو اگر مناکو کی سب سے مشہور جگہ کی بات کی جائے تو وہ ہے یہاں پر سب سے مشہور اور دنیا کا لگجری کسینو یاد رہے یہ وہی کسینو ہے جہاں پر دنیا پر کے ٹاپ کے امیر لوگ اور کھرپتی لوگ جوہ کھیلنا اور پیسے ہارنا فہر کی بات سمتے ہیں حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہ جوہ ہارنا آج سے دوستو سال پران ہے شرمناک بات یہ ہے کہ اس کسینو کا ملک کوئی اور نہیں بلکہ مناکو کا شاہی خاندان ہود ہے اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ مناکو کے شہری ہیں تو آپ کا یہاں پر داخلہ ممنوع ہے دنیا بر کے کھرپتی اگر یہاں پر آ کر پیسہ ہاریں یا وہ جوبے میں اپنا پیسہ کو دیتے ہیں تو یہاں کی گورمنٹ کو فائدہ ہے لیکن اگر مناکو کا اپنا ہی شہری یہاں پر آ کر پیسہ ہار جائے تو یہ چیز اوارال مناکو کے لئے ٹھیک نہیں اور اس کا مناکو کی گورمنٹ کو الٹا نقصان ہی ہے اس کسینو کو کھوننے کا آئیڈیا مناکو کی ایک شہزادی ماریا کارلائن کا تھا جو کہ ایک اچھی بزنسمن خاتون تھی ترہ ترہ کے کسینو کے علاوہ مناکو کے لوگوں کا ذریعہ معاش مہی گری ہے مناکو کے بہیرہ روم سے ہر سال مچھلی پکڑ کر نیشنل مارکٹ میں بیچی جاتی ہے اور اسے کئی بلینڈ ڈالر کا ریونیو حاصل کرتی ہے آپ کو مزید بتا دوں کہ اٹھانہ سو پچاس تک مناکو ملک میں نہ ہی کوئی سڑک موجود تھی اور نہ ہی دنیا کا کوئی جدید نظام موجود تھا یہ کجلا ہوا شہر تھا اور یہاں پر آ کر رہنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا اس کسینو کے بننے کے بعد یہاں کی گورنمنٹ نے بالی وڈ کے ایکٹرز کو یہاں پر مدو کرنا شروع کر دیا اور اس کسینو میں شوٹنگ کرنے کی فری میں اجازت دے دی پھر کیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے مناکو کے اس کسینو میں ہالی وڈ کے بہت سیکٹرز اور دنیا بر کے دوسرے خرپتی انسانوں سے بننا شروع ہو گیا اور ہالی وڈ سلیبرٹی کی بسندیدہ جگہ بن گیا کیونکہ یہاں پر ایسی کے لیے ہر چیز موجود تھی اس کسینو کی وجہ سے یہاں پر پیسہ بھی آنا شروع ہو گیا سڑکے بھی بننا شروع ہو گئی اور جدید معاصلات کا نظام بھی بہال ہونا شروع ہو گیا یہ پورا شہنمہ ملک اس جوئے خانے کے اردگرد بنیا ہے مناکو کو یہ ازاز بھی اصل ہے کہ دنیا کی مشہور ترین فلم جیمز بانڈ کے تینوں پارٹ بی سی کسینو میں شروع ہو چکے ہیں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ مناکو اتنا چھوٹا ہے اس ملک کا اپنا کوئی ائرپورٹ نہیں ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتنا چھوٹا ہے کہ اگر یہاں پر ائرپورٹ بنایا جائے تو شہر کہاں جائے گا یہاں پر دوسرے ممالک سے آنے والے امیر لوگ ہلیکپٹرز کا استعمال کرتے ہیں جبکہ اس کے علاوہ دنیا پر سے آنے والے امیر لوگ اپنی ذاتی یارڈ میں آتے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں ہر سال یارڈ کا سب سے بڑا میلہ بھی مناکو میں ہی لگتا ہے دنیا بھر کے میر لوگ اپنے لئے نئی یارڈ خریدنے یا پیچنے کے لئے مناکو کا روح کرتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے جدید یارڈ مناکو کے اردگرد پانیوں میں نظر آتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دبائی میں جدید ترین کارے موجود ہیں تو آپ بھول جائیں گے کیونکہ مناکو کی سڑکو پر سالہ سال ایسی کارے نظر آتی ہیں جو آپ کو دنیا بر میں کہیں اور نظر نہیں آئیں گی اس لئے آپ لوگوں کو ایسا لگے گا کہ آپ لوگ کسی ہالی ووڈ کے سیٹ پر موجود ہیں تو سوڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل شینی سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل ایک برک لکھ کر کے آل اوڈفکیشن کو نیبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئے وڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ